موسیقی پاکستان کا بھارت میں ہونے والی سلامتی کانفرنس مشرکت نہ کرنے کے فیصلہ مشرک قوم اسلامتی موئید یوسف کی تفتر خارجہ میں بیس بریفے کہا بھارت کا کردار امن کی کوششوں کو سبوتائی کرنے کا ہے اجلاس مشرکت کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے نئے نیب آرڈیننس کے اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا کہہ دیں آرڈیننس صرف نون لیگ کے لیے ہے شاید خاکان آباسی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن عوام کے گھر تک جا پہنچی ایک سو بیس روپے فکلو چینی میں سے ستر روپے عمران خان اور ان کے وزراء کی جیب میں جا رہے ہیں عمران خان نے نیب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کی ذریعے خود کو اور اپنی حکومت کو این نورو دیا ہے شہباز شریف کا ٹویٹ کہتے ہیں اس ترمیم سے واضح ہو گیا کہ نیب نیازی گیٹ جوڑ نے آپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے کس طرح کام کیا کراچی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے شہر قائد کو زرداری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ قمال کہتے ہیں ہم آمن پسند لوگ ہیں دیوار سے نہ لگائیں اگر ہم سرکو پر آگئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم کی کھوکلی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی وزیلہ عثمان بزدار کہتے ہیں مسترد شدہ ناصر کا کوئی سیاستی مستقبل نہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیاں ہیں انتشار کی سیاست کرنے والے ہوش کے ناکھل نہیں اسلام آباد میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی سرورس شروع کرنے کا فیصلہ وزیلہ عثمان بزدار شیخ رشید احمد کہتے ہیں سرورس کا آغاز روامہ کر دیا جائے گا ریسکیو وان وان ٹو ٹو میں فائر سرورس ایمبولینس اور دیگر ایمجنسی سرورس شامل ہیں ٹورنو وارس سے مزید دس افراد جانبھا کمواد کی تعداد اٹھائیس ہزار چارسو چھاسٹھ ہوگی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاک چوہتر ہزار سترہ ہو گئی مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ڈینگی آٹ آف منٹرول ہونے لگا پنجام میں ڈینگی سے جانبھا کفراد کی تعداد اکاون ہو گئی سبہ بھر سے مزید چار سو چرانویں مریض ریپورٹ ہو گئی لہول راولپینڈی گجرنوالا فیصلباد ملتان میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ اور روپے کے قدر بحال ہونے کا تسلسل جاری انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید پجتر پیسے سستہ ڈالر کی نئی قیمت اک سو ستر پیسے چوون پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ نے اتار چڑھا کے بعد تیزی ریکارڈ کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیڈلائن صاحب جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت وفاق کبینہ کا اہم جلاس ہوا جلاس میں کال ادم تیرپی سے ہونے والے معاہد سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاق کبینہ نے متعدد ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری دی کابینہ جلاس کے دوران وزیراعظم کے ساتھ آدم سواتی فواد چودری سے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا معاملہ بھی گفتگو کی گئی اس موقع پر عمران خان نے دونوں وزراء کو حدایت کی کہ آدم سواتی فواد چودری کمیرہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا بھی فارمز لانا آسان نہیں ہے مشکلات آتی ہیں مل کر سامنا کریں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو قلعدم تیل پی سے متعلق بیانات دینے سے بھی روک دیا دوسری طرف پاکستان کے مشہر قوم اسلامتی نے انڈیا میں ہونے والی اسلامتی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا کردار آمن کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کا ہے ایسے میں وہ قیام آمن کیلئے کام کیسے کر سکتا ہے دفت خارجہ میں معاید یوسف نے پریس کام بریفنگ کے دوران کہا کہ ازباکستان کے مشہر قوم اسلامتی تین روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں آج صبح پاکستان اور ازباکستان میں قوم اسلامتی کے حوالے سے مشترکہ پروٹیکولز پر دستقط کیے مشہر قوم اسلامتی کا کہنا تھا کہ وہ مشہران برائے سلامتی کے جلاس میں شرکت کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو درست کر لے تو ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن انڈیا کا کردار آمن تباہ کرنے والا ہے وزیراعظم عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی معاشی ضابطوں سے میں آپ نے آپ کو منتقل کر رہا ہے مرید یوسف نے کہا کہ چین کے ساتھ سی پیک مرسوبے پر کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردوں کے سب سے بڑے متاثر ہیں ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں آمن ہو ہمارے پاس افغانستان سے قطع نظر کا کوئی آپشن نہیں ہے ادھر شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نئے نیب آرڈیننس کے اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا کہہ دیں آرڈیننس کے اطلاق صرف نون لیک پر ہوگا کر میں نیب تاہیات ہوں گے ہٹانے کا اختیار صدر کو مل چکا ہے شاہد خاکان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جتنی بھی چوری کر لے وہ معاف ہے عوام کو دکھائیں نون لیک نے کیا کرپشن کی مجودہ حکومت کی کرپشن عوام کے گھر تک جا پہنچی ایک سو بیس روپے فیک روچینی میں سے ستر روپے عمران خان اور ان کے وزراء کی جے میں جا رہی ہیں براؤڈشیٹ میں کس نے کس کو پیسے دیئے کوئی نہیں جانتا شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا نیب کے پروسیکیوٹر اور ملازمین کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے یہ صرف ایک آرڈیننس کی مار ہے اور پاکستان مسلم ملیق نون کے صدر شہباز شیف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نیب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کے ذریعے خود کو اور اپنے حکومت کو این نارو دیا ہے اپنے ٹویٹ پیغام میں شہباز شیف کا مزید کہنا ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی شرط تھا کہ نیب نے آجی گیٹ جوڑ نہیں آپوزیشن کوش نشانہ بنانے کے لئے کس طرح کام کیا تو یہ ترمیم اس شیطانی ذہنیت کا واضح مذہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ احتساب کی آرڈ میں سراسر سیاسی انتقام ہے پاکستان زمین پارٹی کی سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کے قاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اس شہر کو زرداری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے شہر قائد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق میر کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم عامل پرسند لوگ ہیں دیوار سے نہ لگاؤ ہم نے اس شہر کو بچانا ہے پاکستان زمین پارٹی شہر کو ڈاکو کی چنگل سے آزاد کرائے گی اگر ہم سرد پر آگے تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹے گے انیس دسمبر تک کراچی کی ہر یوسی میں احتجاج کریں گی مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان، خبر پختونخواہ، بلوچستان، لارکانہ، سکھر، خیرپور اور اس کے علاوہ دیکھر داکو میں بھی احتجاج کیا جائے گا انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی ماف کر کے سیاسی دھارے میں لائے جائے گا وزی اللہ عثمان برزدار نے کہا ہے کہ ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم کی کھوکری سیاست ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکی ہے یہ ناصر صرف خالی ناری لگا سکتے ہیں ان لوگوں میں عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وزی اللہ پنجاب عثمان برزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ مسترد شدہ ناصر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیاں ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں قوم کو وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر غیر متزلزل یقین ہے عثمان برزدار کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے ناصر ترقی کے سفر روکنا چاہتے ہیں جو کبھی روکے گا نہیں یہ ناصر ہر موقع پر ناکام رہی ہیں موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کرنے والوں کو پوش کے ناکھل لینے چاہیے وفاقیدال حکومت میں ریسکیو وان ون ٹو ٹو سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم عمران شیخ خرشید احمد نے کہا کہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو میں فائل سروس ایمبولینس اور دیگر ایمیجنسی ایس سروس شامل ہوں گی ریسکیو وان ون ٹو ٹو سروس کا آغاز رمامہ میں بھی کر دیا جائے گا شیخ خرشید احمد کا کہنا تھا کہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو سروس میں اقتدائی طور پر بیس گاڑیاں شامل ہوں گی دوسرے مرحلے میں گاڑیوں کی تعداد کو بڑھا کر چالیس کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دال حکومت اسلام آباد کو محفوظ تنی شہر بنا رہی ہیں اسلام آباد میں ہائی ویز امارتیں بننے سے ہائی ویز امارتیں بننے سے ایمیجنسی سروس پر مزید بوجھ آئے گا فائر سروس اور دیگر ایمجنسی سروس کو اپگریڈ کرنے کی فوری زورت ہے اور اب اکنیزر کرونا کی صورتحال پر کرونا وارث سے مزید دس افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھا سٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چوہتر ہزار سٹھ رہ ہو گئی نیشن کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اتاد و شمار کے مطابق مزید دستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار تین سو اٹھتر سیند میں چار لاکھ ستر ہزار چار سو اکیس خابر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستر ہزار اکسو پینٹیس جبکہ بلوچستان میں تین تیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار نو سو پینٹاریس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو اکیاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں ڈینگی کے حملے تیز ہوگئے پنجاب میں ڈینگی سے جانبھاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد اکاون ہوگی سبح بھر سے ڈینگی کے مزید چار سو چرانویں مریض ریپورٹ ہوئے لاہور راولپینڈی گجنوالا فیصلباد اور ملتان میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا لاہور میں ڈینگی کے مجموعی کیسز کی تعداد گیارہ ہزار تین سو ستالیس ہوگئی سبح بھر میں مجموعی امواد کی تعداد اکاون ہے پنجاب بھر سے اب تک ڈینگی کے پندرہ ہزار دو سو سنتالیس مریض ریپورٹ ہوئے خیبر پختلخہ میں بھی صورتحال بگرنے لگی سبح میں ڈینگی کے متاسطہ مریضوں کی تعداد چہزار نو سو چیاسی ہوگئی جبکہ آٹھ افراد جانبھاک ہو چکے پشاور میں متاسطہ افراد کے تعداد سب سے زیادہ تین ہزار دس ہوگئی اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے مزید چرانویں مریض ریپورٹ ہوئے وفاقی دالہ حکومت میں ڈینگی سے متاسطہ مریضوں کی مجموعی تعداد تین ہزار سات سو سنتیس ہو چکی ہے اسلام آباد کے دہی لاکھوں میں دو ہزار ایک سو چالیس لوگ ڈینگی کا شکار ہوئے اور کاروباری دنیا سے خبر ہے کہ ملک بھر میں روپے کے قدر بحال ہونے کا تسلسل جاری ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 75 پیسے سستہ ہو گیا دالوں کی نئی قیمت 170 روپے 54 پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی ریکارڈ کی گئی 13 کروڑ 92 لاکھ 89 761 شیئرز کا لینڈین ہوا جس کے بعد سرماکاروں کو اربو روپے کا فائدہ بھی ہوا پاکستان میں قیام امن کے لیے پاک فوج اور دیگر فورسز اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان کے مختلف تنظیمیں بھی امن قائم کرنے کوشش میں سیکیورٹی داروں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں مزید جانتے پنجاب امن کانسل کے سیکرٹی جنرل محمد محمود خان کے حمراہ موجود ہمارے نمائندے سلمان شاہ سے جس سلمان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل پاکستان میں اس وقت امن کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے ملک کا ایک پوزٹیو ایمج نظر آئے اسی حوالے سے آج ہمارے صاحب موجود ہیں پنجاب امن کانسل کے سیکرٹری جنرل جناب محمود خان صاحب آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں جی محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی جو کانسل ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم امن کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو میشا قائم و دائم رکھے اور اس پہ کوئی آنچ نہ آئے کبھی اور ہماری حد تل وسا کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے شانہ بشانہ امن کے حوالے سے دنیا کو بہتر سے بہترین میسج کنوے کر سکیں کہ ہمارا ملک پر امن ہے باقی جو حالات ہیں کچھ سلسلے چلتے رہتے ہیں اور جس پہ لا فورس ایجنسز ہماری کام کر رہی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کر بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گورنر صاحب کو بھی بڑا سیلیوٹ پیش کرتے ہیں وزیراعالہ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو وہ بڑے آسن رنگ میں رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پر امن ملک ہے میں اپنی گورنمنٹ کے لیے اپنے سینئرز کے لیے پنجاب امن کانسل کی جانب سے ایک میسج ایک شیر کی شکل میں دینا چاہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے قائم و دائم رکھے پاکستان زندہ باد جیسا کہ محمود خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری جو فورسیز ہیں وہ امن کو قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور جلد ان حالات پر قابو پا لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت کلیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے کوہلور نیوز موسیقی موسیقی